ویسے تو کہا جاتا ہے کہ انسانوں کا ڈسا ہوا کبھی نہیں بچ پاتا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سانپوں کے ڈسنے کے واقعات اور سانپوں سے ڈسے جانے کے مختلف واقعات کے ساتھ ایسی ویڈیوز دکھانے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی یعنی سانپ دیواروں کے اندر بھی موجود ہیں سانپ واش روم میں بھی پائے جاتے ہیں اور تو اور گاڑیوں اور بائکس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ایسے ویڈیوز آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گی چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو واقعہ بتاتے ہیں دوہزار بیس کے سال کا دوہزار بیس کے سال میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک چیکس پیٹرول پمپ پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ کھلا پیٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کھولی باٹل میں آپ پیٹرول دے دیجئے انتظامیاں اسے انکار کرتی ہے اور کھلا پیٹرول دینے سے انکار کرنے کے بنا پر وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے تین سامپوں کو ان کے دفتر کے اندر چھوڑ دیتا ہے بعد میں یہ بات پتا چلتی ہے کہ دوسرے شخص کو بلائے جاتا ہے جو ان سامپوں کو پکڑتا ہے اور تحقیق کرنے پر یہ بات پتا چلی کہ ان تین سامپوں میں دو سامپ خطرناک کوبرا سامپ تھے اور ایک دوسرا سامپ تھا آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے یہ ایسی حرکت کسی کو کرنی چاہیے اگر یہ کسی کو کٹ دیتا تو اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی بیسے پیٹرول پمپ بالکان کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مجبور شخص آ جاتا ہے تو اسے اس بات کا خیال کرتے ہوئے اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور فاری طور پر اسے پیٹرول پمپ پر پیٹرول دے دینا چاہیے خیر ہم بات کر رہے ہیں سامپوں کی اور ایسی ویڈیوز ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اگلی ویڈیو جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے ہمساہ مولک انڈیا کی ویڈیو ہے ایک شخص اس سے ایک سرکاری دفتر میں رشوت مانگی جاتی ہے وہ بار بار مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں مجھے سرکار پیسے دے تاکہ میں ان سامپوں کو پال سکوں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سبیرہ ہوتا ہے اور یہ سرکار سے پیسے مانگتا ہے اور پیسوں پر بھی اس سے رشوت طلب کی بات کی جاتی ہے کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کچھ لوگوں کا تو یہ بیان ہے کہ اس سے مختلف معاملات پر رشوت طلب کی جاتی ہے اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی آپ کو گرزہ ملے گا اس پر پچاس فیصد آپ ہمیں دیں گے لیکن اس کے بعد یہ شخص یہ کرتا ہے کہ اپنے سامپوں کو لاکر اس دفتر کے اہاتے میں چھوڑ دیتا ہے تمام کے تمام لوگ وہاں سے چیخت چلاتے ہوئے باہر نکلتے ہیں بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بھی سامپ کے گھاٹنے کی وجہ سے ہی ایک سال بعد مارا جاتا ہے لیکن یہ سامپ نہیں ہوتے شاید کوئی زہریلہ سامپ ہوتا ہے جنہیں پکڑنے کی کوشش میں یہ شخص مارا جاتا ہے ویڈیو کو آکے بڑھانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کے بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئند آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں اس سامپ کو دیکھیں گے تو یہ سامپ آہستہ آہستہ پولیس ٹیشن میں داخل ہو رہا ہے اور پولیس ٹیشن میں موجود یہ شخص اس کے اوپر پاؤں مارتا ہے اور پاؤں مار کر اس کا سر نیچے دبا لیتا ہے حالانکہ اس پر سامپ حملہ کرنے کی پر پور کوشش کرتا ہے اس کے بعد اس کے حملے کے بعد ہوتا صرف اور صرف یہ ہے کہ پولیس ٹیشن میں لوگ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یعنی پولیس والے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس سامپ کو باہر لے جاؤ یعنی یہ کہ پولیس والے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں اور وہ بار بار کہتا ہے کہ دیکھو یہ یہاں آیا تھا دیکھو میں نے اسے اس طرح پکڑا پولیس والے ادھر رہے ہیں اور یہ اپنی بہادری کے قصے سنانے پر لگا ہوا ہے خیر کیا کبھی آپ نے سامپ کو لائیو دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو یہ ویڈیو دیکھ لیجئے یہ ویڈیو آٹھ اپریل دوہزار سترہ کی ہے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ شخص کے ساتھ ہونے کیا والا ہے یہ شخص یوں ہی دروازہ کھولتا ہے ادھر سے سامپ موجود ہوتا ہے اور اس کی پینٹ پر وہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے شکر تو یہ ہے کہ اس نے پورے کپڑے پہنے ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جس طرح سے بھاگا ہے اور اس نے اچھل کود کر دوسرے شخص کو ٹانگیں ماری ہیں لاتیں ماری ہیں ایسے معلوم ہو راتہ جیسے جوڑو کراٹے کر رہا ہو اس وقت تو آپ اس رہے ہوں گے میں بھی اس رہا ہوں لیکن اندازہ آپ نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا پورے کا پورا دفتر باہر کو بھاگ نکلا اس کے بعد ایک ٹیم بلائے گئی ریسکیو ٹیم آئی ریسکیو ٹیم نے آنے کے بعد اس دفتر میں اسے سامپ کو نکالا اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے اس عورت کا بھاگ نا اس شخص کا وہاں پر کڑے ہو کر ہسنا بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل بنا اور سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی یہ ویڈیو کہا جاتا ہے کہ ہالینڈ کی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ دوہزار انیس کی ویڈیو ہے اس وقت سامنے آئی جب ایک خاتون سوئی ہوئی تھی اور اس خاتون کے سوتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے نے اس خاتون کے سوتے ہوئے کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی اور اس سامپ کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی جس میں اس کی دو آنکھیں واضح نظر آ رہی ہیں یہ تو بھلا ہو قدرت نے اس شخص کو بچا لیا اس عورت کو بھی بچا لیا اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا اس کے بعد جب سروے کیا گیا تو گھر سے ان سامپوں کو نکالا گیا اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ واش روم کی ویڈیو ہے بعض زفع واش روم میں بہت سارے ایسے جانور آ جاتے ہیں یعنی زندہ جانوروں سے مراد یہ حسنات الارض آ جاتے ہیں جن کو سنبالہ مہت مشکل ہوتا ہے اب آپ انجازہ لگائیے یہ سامپ کہاں سے آئے ہوں گے ظاہری سی بات ہے یہ سامپ کہیں اور سے نہیں صرف اور صرف ان پائپوں سے آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ پائپوں کا سسٹم جڑا ہوا ہوتا ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ایک میٹریس کے اندر بہت زیادہ سامپ ہیں وہ ویڈیو جب مکمل طور پر دیکھی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس میٹریس میں دس سے پندرہ ایسے سامپ پائے جاتے ہیں جو کہ نایاب نسل کے سامپ تو ہیں لیکن خاصے زہریلے ہیں اور ان کے یہاں پر ہونے کی وجہ جب معلوم ہو سکی یہ پتہ چلا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ میٹریس ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا اس میٹریس کے پھٹے ہونے کی وجہ سے ایک نر اور مادہ سامپ اس کے اندر چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے اندر سامپوں کے امبار لگا دیئے اب آپ ہی بتائیے کیا اتنی بڑی تعداد میں کبھی آپ نے اتنے اکٹھے سامپ دیکھے ہیں یقینی طور پر آپ نے اتنے اکٹھے سامپ نہیں دیکھے ہوں گے خیر اگلی ویڈیو میں آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ سامپ کہیں بھی جا سکتے ہیں یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں معلوم ایسے پڑھتا ہے کہ جیسے یہ دیوار کو توڑا جا رہا ہے لیکن یہ دیوار کو نہیں توڑا جا رہا بنیادی طور پر یہاں سے سامپ کو نکالا جا رہا ہے شون شون کی آواز آتی ہے کان لگا کر دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیوار ہی کا کوئی حصہ ہے جس کے اندر کوئی چیز موجود ہے جب اسے توڑا جاتا ہے ریسکیو ٹیم آتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پندرہ فٹ لمبا یہ پائیتن سامپ ہے جو اندر موجود تھا اور کسی چھوٹے سے سراغ سے اندر داخل ہوا اور پھر بڑھتا ہی چلا گیا اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ کھاتے ایسا کیا ہیں جو ایسی غیر محسوس جگہوں پر بھی یہ زندہ رہ لیتے ہیں ان کا کھانے کا انتظام کیسے مکمل ہوتا ہے اس میٹرس والی ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس میں بھی اندازہ ہوگا یہ سامپ دیکھئے یہ واش روم کے اندر سے سامپ نکل رہا ہے اور جس جگہ پر عمومی طور پر بیٹھا جاتا ہے وہیں سے یہ سامپ نکل رہا ہے اب آپ بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ سامپ کٹ لے تو آپ ڈاکٹر کو کیا بتائیں گے کہ سامپ نے کٹا کہاں پر ہے یعنی ایسے بے حیاء سامپ ہیں کہ یہ فلیش کے اندر سے بھی نکل آتے ہیں واش روم کے اندر سے بھی نکل آتے ہیں اور انسان کسی کو بتا بھی نہیں باتا کہ یہ سامپ یہاں پر موجود تھے خیر ان سامپوں کو دیکھئے یہ پینتالیس کموبیش سامپ ہیں جو کہ ایک سٹور روم کی نیچے والی سائٹ پر موجود تھے بعد میں پتا چلا کہ یہاں پر سامپوں کی ایک بہت بڑی کھیب ہے اور مختلف انڈے بھی ان سامپوں نے دے رکھے ہیں اور توار سیلنڈر کے نیچے بھی جب آپ دیکھیں گے سردیوں کے اندر یہ سیلنڈر کے نیچے بھی دبا ہوا سامپ تھا بعض دفعہ قائد آتا ہے کہ گرمی کے اندر سیلنڈر کے نیچے بھی رہتے ہیں کیونکہ گیس تھنڈی ہوتی ہے اور تھنڈی جگہ پر ان کو رہنا بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اب کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کبھی سامپوں کا مقابلہ اس طرح سے کیا ہے کبھی اگر آپ نے سامپوں کا مقابلہ کیا ہے سامپ کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے یا کبھی آپ نے سامپ کو مارا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے خیر اگلی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ یہ بات جان لیجئے کہ سامپ کسی بھی جگہ پر جا سکتے ہیں سامپ اس ٹینکی میں گز گئے اور یہ ٹینکی کسی اور چیز کی نہیں بلکہ یہ موٹسائیکل کی ٹینکی ہے اور موٹسائیکل کے مختلف حصوں میں سامپ گزاتے ہیں کبھی فرنٹ سیٹ کے اوپر کبھی پسلے حصے کی طرف کبھی کسی جگہ پر اور کبھی کسی جگہ پر لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ انہیں اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور موٹسائیکل کو وہیں پھینک دیتے ہیں اس موٹسائیکل کو دیکھ لیجئے اس کے اندر سے کم ہوئیس دس وٹ لمبا سامپ نکلا اس گاڑی کو دیکھئے تو اس گاڑی کے اندر سے بڑا پائیتھن سامپ نکلا ہے جس نے تمام لوگوں کو حیران کر دیا اب ہوتا یہ ہے کہ انجن میں بہت ساری جگہ ہوتی ہے وہاں پر سامپڑا رہتا ہے اگر سرد علاقہ ہو تو اسے اس جگہ پر گرمی ملتی رہتی ہے خوراک کا انتظام شاید یہ یہیں سے کچھ کر لیتا ہے یا جب اسے گاڑی رکتے ہی محسوس ہوتی ہے تو جلدی سے جا کر خوراک کا انتظام کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی خوراک کو پورا کرتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکراب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں